اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف ولی اللہ حضرت خاجہ خامن محمود رحمت اللہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے ناظرین اکرام کابل کے ہر بشندے کے زبان پر یہی الفاظ تھے کہ مضافات میں بخارہ کا ایک بہت بڑا ولی کامل آیا ہے تشنا کامو حرمہ نصیب اس کی زیارت اور دعا کے لیے مسترب اور بے چین تھے یہ ہستی جس کا کریا کریا کوچا کوچا ذکر خیر ہو رہا تھا حضرت خاجہ محمود لکب حضرت عیشہ رحمت اللہ علیہ تھے جو سمرکن سے تشریف لائے تھے شاہ کابل نے جب آپ کے بارے میں سنا تو آپ کے خیر مقدم کے لیے حاضر خدمت ہوا اور بساد عزت و اعترام محبت اپنے ساتھ لے آیا جب آپ شہر میں وارد ہوئے تو لوگوں نے عدب سے آنکھیں فرشہرہ کر دیں سینوں کے اندر محبتوں کے چراغ روشن ہو گئے اور چیروں پر پھیلے ہوئے یاس کے بادل چھٹ گئے جس طرف سے گزر جاتے تھے سینکڑوں عقیدت مند کھڑے ہو کر سلام شوق و عدب کا نظرانہ پیش کرتے لوگ اپنے مسائب و عالم حاجات و خواہشات کو زبان پر نہ لا پاتے تھے قرآن و حدیث اور عصوہ بزرگان دین کی روشنی میں ایسا نسخہ کینیاں تا کر دیتے کہ قلب سکون اور اتمنان محسوس کرنے لگتا بے کلی رہت میں تبدیل ہو جاتی اور چیروں سے اتمنان چلکنے لگتا حضرت فضل شاہ قطب عالم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ولی کامل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سائل اپنے سوال کو دل میں رکھے اور اس بزرگ کی باتوں کو غور سے سنے اسے اس کے سوال کا جواب مل جائے گا ناظرین اکرام روز عفضوں حضرت خواہ خامن محمود رحمت اللہ کے مریدین اور عقیدت مندوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا ایک دن مریدوں نے خطبہ جمعہ المبارک ارشاد فرمانے کے لئے اسرار کیا توہا ممر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے اور واضح فرمانا شروع کیا علم قرآن و حدیث اور فقہ کا ایک تھٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جو الفاظ کی شکل میں رواں دواں تھا ایسے ایسے رموز و اسرار بیان فرمائے کہ سامعین ورطہ حیرت و استجاہ میں ڈوب گئے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑا تو عجیب سمام بند گیا لوگ رو رہے تھے تڑپ رہے تھے بلک رہے تھے در حقیقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے آپ کا واضح اس قدر مؤثر اور سہرہ گین تھا کہ دو آدمی وہیں جاں بھاگ ہو گئے آپ حضرت سید میر شریف کے ہاں سن 971 ہجری میں بخارہ میں پیدا ہوئے عہد تفالیت سے ہی سعادت مندی نیک بختی چہرے سے آیاں تھی میلان طبع زود و ورہ کی طرف تھا جب سکول جانے کی عمر کو پہنچے تو مدرسہ سلطانی میں داخل کرا دیئے گئے جہاں انہوں نے بڑی لگن اور میند سے علم ظاہری میں مہارت حاصل کی دنیاوی تعلیم کے ہم آنگ دینی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی بارہ سال کی عمر میں حفظ قرآن پاک کی سعادت سے بہرہ ور ہو چکے تھے مدرسہ سلطانی سے فارغ التحصیر ہونے کے بعد شاہی کالج میں پڑھنے لگے جب بیس سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے ہمسر علماء فضلاء آپ کے علمی استعداد کے قائل ہو گئے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ کی طرف رجوع کرتے فتاوہ بھی دیتے تھے سربراہان وقت آپ کے شاگردوں میں شامل ہونے کو باعث فخر تصور کرتے تھے علم کا منشہ مقصود اندھیرے سے روشنی کی طرف آنا ہوتا ہے وہ علم جو روشنی میں لانے کے شرف سے محروم ہو وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں دنیاوی علم کے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود دل میں خلش اور تمنا موجود تھی جو ہر لحظہ جھنجوڑتی رہتی تھی کہ حقیقی علم وہ ہے جو روح کو بلندیوں کی طرف پرواز بخشتا ہے وقت کیام آہنگ اس جذبے میں فراوانی آتی گئی بخارہ میں موجود بزروں کی چوکٹ پر حاضری دی لیکن منزل تک رسائی نہ ہوئی تو ایک دن بسوے سمر کا انتشریف لے گئے اور پیرے طریقت کی جستجو شروع کر دی جذبہ صادق ہو تو راستے منزلوں کو بہت جلد قریب لے آتے ہیں ایک روز حضر خاجہ محمد عساق سفید کی رحمت اللہ علیہ کے آستانہ پر پہنچے تو منزل مقصود کو سامنے پا کر دل کی عجب قیفیت ہو گئے اس حال کا اندازہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کبھی اس راہ سے گزرے ہوں فوراں حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور دل و جان سے خود کو مرشد کامل کے حوالے کر دیا اپنی ذات اور دنیاوی علم کو درمیان سے نکال دیا اور اپنے شب و روز کو اپنے شیک کے رشادات کے سانچے میں ڈھال لیا مرشد بھی دوسرے مریدین کی نسبت آپ پر خصوصی توجہ فرماتے تھے مرفتِ الائیہ اور حبِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گری کرنے لگے ہجابات اٹھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونے لگا ہر روز تلو ہونے والا سورج اپنے اندر ایسے فیوز و برکات لاتا جنہیں بیان کرنے سے زبان کا اثر جب سلوک کی منازل تیہ ہو گئیں تو مرشد کامل نے خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا بے شمار لوگ آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے آپ کی بزرگی، ولایت اور معرفت کے چرچے ہر سو ہونے لگے متلاشیانے راہِ مستقیم دور درا سے سفر کر کے حاضرِ خدمت ہونے لگے بخارہ کے حاکم شاہ زمان مرزا کے کانوں تک جب آپ کی اولیائی کا شہرہ پہنچا تو بزاتِ خود بارگاہ آلیہ میں حاضر ہوا اور ہلکہ ارادت میں شامل ہو گیا سن دس سو سترہ ہجری میں آپ نے فیضِ پناہ نقش بندیہ کے نام سے ایک خان کا اور مسجد تعمیر کی آپ کی ذات بابرکات کے یہاں آنے کی دیر تھی کہ رفتہ رفتہ اس علاقے کا نام بزارِ خاجگان زبان زد عام ہو گیا اور پھر خواہیہ بازار کے نام میں تبدیل ہو گیا آپ نے کشمیر میں بہت عرصہ قیام کیا کشمیر کے قیام کے دوران سنیوں اور رافضیوں کے درمیان شدید نزاہ تھا کافی جاننے تلف ہو چکی تھی ابو القاسم اور محمد عارف کاز یعنی شہر کے روبرو مقدمہ پیش ہوا انہوں نے اہلِ رفض کے خلاف مناسب کاروائی کرنے میں تساحل سے کام لیا تو آپ نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ان دنوں جہانگیر بادشاہ ہندوستان پر حکمران تھا فساد ختم ہونے کے بعد بادشاہ نے آپ کو اکبر آباد آنے کی دعوت دی آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ بڑی عزت و تقریم اور عقیدت سے پیش آیا کچھ عرصہ کے بعد جہانگیر کشمیر گیا تو آپ کو ساتھ لے گیا قضاء الہی سے وہ وہاں فوت ہو گیا تو حضرت خواجہ خامد محمود رحمت اللہ علیہ اس کی لاش کے ہمراہ لاہور تشریف لائے شہزادہ شاہ جہان کی درخواست پر آپ اس کے ہمراہ دلی چلے گئے یہاں ملکہ آلیہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئیں حضرت عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے علماء اور فضلاء آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور فیض یاب ہونے لگے کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد دوبارہ لاہور چلے آئے آپ کا ارادہ وطن واپس جانے کا تھا لیکن شاہ جہان کی درخواست پر آپ نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہیں اللہ کی مخلوق کو اپنے علم و معرفت سے نوازنے لگے یہاں بھی لوگوں کا حجوم ان لگا اور دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرہ ورن ہونے لگے جب شاہ جہان سریر آرائے سلطنت ہوا تو اس نے ایک لاکھ ٹکا ہدیہ آپ کے خدمت میں ارسال کیا اس سے آپ نے لاہور میں خانکہ تعمیر کی کچھ روپیہ کشمیر کی خانکہ کے لیے بھی دیا اور بقیہ غربہ اور مساکین میں خیرات کر دیا آپ کے دور مسعود میں اور بھی اولیاء اللہ اور علماء دین موجود تھے ان کے برعکس ایسے نامنہاد عالم بھی تھے جو گناہوں کے پرچار اور مسیحت کی دعوت دینے میں اپنا جواب آپ تھے ان میں دینِ الائی کو رائش کرنے اور اکبر کی جہالت سے فائدہ اٹھانے والے مبارک اور اس کے چیلے چانٹوں نے علم جہالت بلند کر رکھا تھا حضرت عیشہ رحمت اللہ بھی اس چھوٹے دین کو بیخ و بند سے اکھارنے میں سینہ سپر تھے تاکہ اس سیلے بلا سے برشغیر کے مسلمانوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر لائیں آپ کا درس و تدریس کا سلسلہ صرف واسطہ محدود نہ تھا بلکہ تبلیغ کے لیے آپ نے کلم سے بھی کام لیا اور تصنیف و تعلیف کا سلسلہ شروع کیا جس تصنیف کو مقبور عام حاصل ہوئی وہ رسالہ محمودیہ تھا لیکن شمی قسمت سے یہ رسالہ نایاب ہے آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی حاصل کرنا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت و اتباہ میں زندگی گزارنا مخلوق اللہ کو اپنے کول و عمل کے ذریعے گمرائی اور ظلالت کے گڑے سے نکال کر سرات مستقیم کی طرف لانا تھا بارہ شبان المعظم سندہ سب و انجہ ہجری میں جب آپ کا وصال ہوا تو آخری لمحات تک آپ اسی مقصد کے لیے سرگر میں عمل رہے وصال سے قبل ہی آپ نے بتا دیا تھا کہ سفر آخرت پر انقریب روانگی ہے چنانچہ جب وقت مقررہ آیا تو نماز مغرب کے بعد آپ نے چند بار حضرت مولانا جامیر رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر پڑا الہی غنچہ امید با کشا گلے از روزہ جوید با نما پڑا اور بحالت سجدہ قبل از نماز عشاء جان جانے آفرین کے سپرد کر دی اور بیگمپورا لاہور میں انجینرنگ یونیورسٹی کے قریب مدفون ہوئے اس وقت بادشاہ شاہ جہان لاہور میں موجود تھا پیادہ آپ کی تحجیز و تقفین کا بندوبست اسی کے حکم سے میرہ جلال و دین صدر و صدور نے کیا آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے جہاں لوگ روحانی کمالات سے بھی بیرہور ہوتے ہیں اور دعائیں بھی مقبول بارگاہِ الائی ہوتی ہیں حضرت خامند محمود رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے چھ سابزادے اور پانچ سابزادیاں تھیں آپ کے تمام سابزادے بفضل عزیدی زہد و تقوی عالم فاضل اور روحانی بلندیوں پر فائز تھے بخارہ سمرکند کشمیر اور ہندوستان میں آپ کے ہزار ہاں مریدین اور موت کے دین تھے جنہوں نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا تھا ان میں سے ایسے بھی تھے جو خرقہ خلافت سے نوازے گئے اور مسندے رشد و ہدایت پر جلوہ فگن ہوئے تذکرہ اولیہ ہند کے مطابق آپ کے خلفاء کی کل تعداد سولہ ہے جن میں دو آپ کے سابزادے بھی شامل تھے محترم ناظرین یہاں آپ کی ایک کرامت آپ کی حیات مبارکہ سے اور دوسری کرامت آپ کے وصال کے بعد کی پیش کرتے ہیں حضرت خامند محمود رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعات اور صاحب کرامت بزرگ تھے ایک مرتبہ جب آپ شاہی لشکر کے ساتھ تھے تو گرمی کی شدت اور پانی کی کمیابی کی وجہ سے لشکر کا برا حال تھا باشا جہانگیر نے حاضر خدمت ہو کر صورتحال سے آگاہ کیا اور عرض کی کہ باران رحمت کے لیے دعا فرمائیے آپ نے بارگاہ عزیدی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تھے کہ چشم زدن میں آسمان پر سیاہ بادل چھانے لگے اور پھر ایسا میم برسا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا کہا جاتا ہے کہ حضرت عیشہ رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر جب روزہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو صوبہ دار لاہور جو کی ہندو تھا جسے مشایخ و اولیاء اللہ سے عداوت اور بغض بہت حد تک تھی مزار پاک کے مجاور کو بلا کر کہا کہ روزہ کو گرا دیا جائے مجاور نے معذوری ظاہر کی تو دوسرے دن وہ خود وہاں آیا اور دھمکانہ لہجے میں روزہ گرانے کا حکم دیا لیکن جب واپس ہونے لگا تو راستے میں گھوڑی نے ناخن لیا جس سے وہ گر پڑا اور گردن ٹوٹ گئی اور تین دن بعد رہی ملک ادم ہوا ناظرین اکرام آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا منشو مقصود رضا الہی حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انسانوں کی بہبود ہونا چاہئے بدات فزق و فجور بدمذبی غستخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غستخان صحابہ منافقین اور فاسقین سے الہدہ رہنا چاہئے اور علائق کلمات الحاق کے لئے اقدامات کرنے چاہئے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ